بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامعین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک صفاتی اسم مبارک کا خاص وظیفہ ایک خاص عمل پیش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسم تمام صفاتی نام بڑی عظمت و فضیلت والے ہیں ان کو پڑھنے کے بڑے فوید ہیں بڑا عجر و ثواب ہے بہت ساری حدیث کے اندر آقید و جہاں نے ان اسموں کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے پیارے ناظرین مخلوق خدا کی نظروں میں عزیز ہونے کے لیے یعنی حصول عزت کے لیے اس اسم مبارک کو پڑھنا بہت مفید ہے پیارے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم ہے کیونکہ اسے عظمت ذاتی حاصل ہے وہ فضل عظیم کا مالک ہے وہ قرآن عظیم کا اتارنے والا ہے وہ بنائے عظیم کو ظہور میں لانے والا ہے وہ فوض عظیم تک بندوں کو لے جانے والا ہے وہ عظمت و کبریائی کا مالک ہے پیارے ناظرین اس کی عظمت کے سامنے ایک آلہ سے آلہ مخلوق کم تر ذرہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں رشاد باردالہ ہے جس کا ترجمہ ہے اپنے رب کی جو عظمت والا ہے کے نام کی تسبیح کیا کرو معذر سامعین اللہ اپنی شان میں ہر لحاظ سے بلند و بالا ہے اس کی عظمت اور غلبہ ہر چیز پر حاوی ہے اس کی عظمت اور کبریائی منفرد نوئیت کی ہے اور جو چیزیں اس کی ہیں وہ بھی عظیم ہیں اس کا ہر کام عظمت والا ہے اللہ عظیم ہے عرض و سما کا مالک ہونے میں اللہ عظیم ہے مخلوق کو رزق دینے میں اللہ عظیم ہے سب سے زیادہ پاک اور منزہ ہونے میں اللہ عظیم ہے عزت اور غلبے میں اللہ عظیم ہے اللہ عظیم ہے گناہوں کے معاف کرنے میں اللہ عظیم ہے اپنی رحمت نازل کرنے میں اللہ عظیم ہے اپنے علم میں اپنے حلم میں اللہ عظیم ہے عدل و انصاف میں کیونکہ اس جیسا انصاف کوئی نہیں کر سکتا اللہ عظیم ہے حسن میں تدبیر میں اللہ عظیم ہے ہر چیز پر اختیار رکھنے میں اللہ عظیم ہے اپنے کرم میں اللہ عظیم ہے اپنے حسن میں گویا کہ وہ سب سے زیادہ جمیل ہیں اس لیے وہ اپنی صفت کی بنا پر قینات کے ذرے سے لے کر سب سے بڑی چیز سے بھی عظیم ہے پیارے ناظرین جو اللہ تبارک و تعالی کو اس صفت سے پکارتا ہے اللہ اسے بھی عظیم کر دیتا ہے تو دوستو اب بڑھتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف آج کے عمل کی طرف عصم مبارک بھی آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ بڑی توجہ کے ساتھ بڑے دھیان کے ساتھ عصم مبارک نوت فرمالیں وہ عصم مبارک ہے العظیمو پیارے ناظرین جو شخص اس اسم پاک کو پڑھنے پر ہمیشگی اختیار کرے یعنی روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے العظیمو پڑھتا رہے وہ اللہ کی مخلوق کی نظروں میں عزیز و مکرم ہوگا انشاءاللہ بافضل خدا تو دوستو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ